اوم سری پرماتمنے نمہا سری چیتن چریترہ ولی ادھائے دگ ویجائی کا ویراغ آگے سب نمیمانو سرستی دیوی ان کے سمیب آئیں اور کہہ رہی ہیں صدا ایک سی دسہ کسی کی نہیں رہی ہے جو صدا سب کو ویجائی ہی کرتا رہا ہے اسے ایک دن پراجد بھی ہونا پڑے گا تمہارا یہ پرباہ تمہارے کلیان کے ہی نمیت ہوا ہے اسے تمہیں اس دگ ویجائی کا اور میرے درسنوں کا فل ہی سمجھنا چاہیے یدی آج تمہاری پراجد نہ ہوتی تو تمہارا ابیمان اور بھی ادھگ بڑھتا ابیمان ہی ناس کا مکھ ہے تو ہے تم نمائی پندیت کو سادھارن پندیت ہی نہ سمجھو وہ ساکھ چھا نارائن سوروپ ہیں وہ نر روب دھاری سری ہری ہی ہیں انہی کی سرن میں جاؤ تب ہی تمہارا کلیان ہوگا اور تم اس موہ روپی اگیان سے مکت ہو سکو گے اتنے مہی دک ویجائی کی آنکھیں کھل گئیں دیکھتے کیا ہے بھگوان بھوان بھاس کر پراشی دیسا میں ادھت ہو کر اپنی جگن مہنی ہسی کے دوارہ سمپون سنسار کو آلوک پردان کر رہے ہیں پندیت کے سو کاس میری کو پرتیت ہوا مانو مریچی مالی بھگوان میرے پربھاؤ کے ہی اوپر ہس رہے ہیں وہ جلدی سے کرتا پہن کر ننگے سیر اور ننگے پیروں اکیلے ہی نمائی کے گھر کی اور چلے راستے میں جو بھی نے اس ویس میں جاتے دیکھتا وہی آشر کرنے لگتا راجہ مہاراجاؤں کی بھانتی جو ہاتھی پر سوار ہو کر نکلتے تھے جن کے ہاتھی کے آگے آگے چوبدار نگاڑے باجہ بجہ بجہ کر آواز دیتے جاتے تھے وہی ہی دگوی جائی پندیت آج ننگے پیروں سادھارن آدمیوں کی بھانتی نگر کی اور کہاں جا رہے ہیں اس پرکار سب ہی انہیں کتہل کی درستی سے دیکھنے لگے کوئی کوئی تو ان کے پیچھے بھی ہو لیے نگر میں جا کر انہوں نے بچوں سے نمائی پندیت کے گھر کا پتہ پوچھا جھنڈ کے جھنڈ لڑکے ان کے ساتھ ہو لیے اور انہوں نے نمائی پندیت کا گھر بتا دیا اس سمیں گوھر گنگا اسنان کر کے تلسی میں جل دے رہے تھے سہسا دگوی جائی پندیت کو سادھے ویس میں اکیلے ہی اپنے گھر کی اور آتے دیکھا انہوں نے دوڑ کر ان کا سواگت کیا دگوی جائی آتے ہی پربو کے چڑنوں میں گر گئے پربو نے جلدی سے انہیں اٹھا کر چھاتی سے لگاتے ہوئے کہا ہائے ہائے مہاراج یہ آپ کیا کر رہے ہیں میں تو آپ کے پتر کے سمان ہوں آپ جگت پوجھے ہیں آپ ایسا کر کے مجھ پر پاپ کیوں چڑھا رہے ہیں آپ مجھے آسی رواد دیجئے آپ ہی میرے پوجھنی اور پرم ماننی ہیں گدگد کند سے دگوی جائی نے کہا پربو مان پتشتہ کی بھینکر اگنی میں دگد ہوئے اس پاپی کو اور ادھک سنتاب نہ پہنچائیے اس پرتشتہ روپی سکری وشتھا کو کھاتے کھاتے پتت ہوئے اس نارکیے کو اور ادھک پتت نہ بنائیے اب میرا ادھار کیجئے پربو ان کا ہاتھ پکڑ کر بھیتر لے گئے اور بڑے ستکار سے انہیں بٹھا کر کہنے لگے آپ نے یہ کیا کیا پیدل ہی یہاں تک کشٹ کیا مجھے آگیا بھیج دیتے تمہیں سوہم ہی آپ کے ڈیرے پر اپستت ہوتا معلوم ہوتا ہے آپ مجھے سمان پردان کرنے اور میری ٹوٹی بھوٹی کٹیا کو پویتر کرنے کے ہی نمیت یہاں پدھارے ہیں اسے میں اپنا پرم سو بھاگے سمجھتا ہوں آج یہ گھر پویتر ہوا میری ودیہ سفل ہوئی جو آپ ایسے مہاپورسوں کے چرن یہاں پدھارے دکھ ویجائی پنڈیت نیچے سرک یہ چپچا پربو کی باتیں سن رہے تھے وہ کچھ بھی نہیں بولتے تھے اس لیے پربو نے دھیرے دھیرے پھر کہنا پرارم کیا کل مجھے پیچھے سے بڑی لجے آئے میں نے ورث میں ہی کچھ کہہ کر آپ کے سامنے دھشٹتہ کی آپ کچھ اور نہ سمجھیں آپ نے سنا ہی ہوگا میرا سواب بڑا ہی چنچل ہے جب میں کچھ کہنے لگتا ہوں تو آگے پیچھے کی سب باتیں بھول جاتا ہوں بس پھر بکنے ہی لگتا ہوں چھوٹے بڑے کا دھیان ہی نہیں رہتا اسی کارن کل کچھ انوچت باتیں میرے موک سے نکل گئی ہوں تو ان کے لیے میں آپ سے چھما چاہتا ہوں دکھ ویجائی نے ادھیر ہو کر کہا پربو اب مجھے ادھک ونچت نہ کیجئے مجھے سرسطی دیوی نے راتری میں سب باتیں بتا دی ہیں آپ میرے ادھار کا اپائے بتائیے پربو نے کہا آپ ساستروں کے مرم کو بھلی بھانتی جانتے ہیں پھر بھی مجھے سممان دینے کی درشتی سے آپ پوچھتے ہی ہیں تو میں نبیدن کرتا ہوں اصل میں منو سے کا ایک مات کرتب تو اسی کو سمجھنا چاہیے جس کے دوارہ پربو کے پات پدوں میں پرگان پیتی اتپن ہو یہ جو آپ ہاتھی گھوڑوں کو ساتھ لیے گھوم رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہی ہے کن تو ان سے سنساری بھوگوں کی ہی پرابتی ہو سکتی ہے بھگوت پرابتی میں یہ باتیں کارن نہیں بن سکتی آپ تو سب جانتے ہی ہیں ارثات سندر سو للت سوشٹ ویوکت دھارہ پرواہ وانی اور بڑھیاں ویعکھان دینے کی یکتی یہ سب منو سے کوئی سنساری بھوگوں کی پرابتی کرا سکتی ہے ان کے دوارہ موقتی ارثات پربو کے چڑنوں کی پرابتی نہیں ہو سکتی سنساری پرتشتہ کا مہتو ہی کیا ہے جو چیز آج ہے اور کل نہیں ہے اس کی پرابتی کے لیے پرتن کرنا ویرت ہے مہاراج بھرتھری نے اس بات کو بھلی بھانتی سمجھا تھا وہ سویم راجہ تھے سب پرکار کے مان سم مان اور سنساری بھوگ پدارت انہیں پرابت تھے ان کی راج صبح میں بڑے بڑے دھرندر ویدوان دور دور سے نت پرتی آیا ہی کرتے تھے اسی لیے انہیں ان سب باتوں کا خوب انبھو تھا وہ سب جانتے تھے کہ اتنے بھاری بھاری ویدوان اجت پتشتہ اور انیت تتہ دکھ کا مکھ ہے تو بتانے والے دھن کے کس پرکار کتے کی طرح پونچ ہلاتے رہتے ہیں انہیں سب کارنوں سے انہیں پرم ویراغ ہوا اور انہوں نے اپنے پرم انبھو کی بات اس ایک سلوک میں بتا دی ان سرطی سمرتی پران اور بڑے وستار کے ساتھ ساستروں کے ہی پٹھن پاتھن میں جندگی کو لگائے رہنے سے کیا ہوتا ہے بس ان سے سورگ روپی گرام میں کٹی بنا کر بھوگوں کو بھوگنے کا ہی اوسر مل جاتا ہے اس کرم کانڈ کے کریا کلاپوں میں کال یاپن کرنے سے کیا لاب جو اس دکھ رچنا سے یکت سنسار بندھن کو ویدھونس کرنے میں پرلہ اگنی کے سمان تیجوں میں ہیں ایسے پربو کے پات پدوں کان نرنتر بھاؤ سے سیون کرتے رہنے کے اترکت یہ سب ہی کار ویشیوں کے ایک حصے بیپار ہیں ایک چیز کو دیکھ کر اس کے بدلے میں دوسری چیز لینا ہے اصلی وستو تو پربو کی پرابتی ہی ہے اسی کے لیے ادھوک کرنا چاہیے دکھ ویجائی نے کہا اب آپ ہمارا کرتب بتا دیجئے ایسی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اب اس ونک ویپار سے تو ایک دم گھرنا ہو گئی ہے پربو نے ہستے ہوئے کہا آپ ساسترگ ہیں سب کچھ جانتے ہیں ساستر میں سب ہی ویشے بھرے پڑے ہیں آپ سے کوئی ویشے چھپا تھوڑے ہی ہے کنتو ہاں اسے میں آپ کا پرم سو بھاگ ہی سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی بھاری پرتشتہ سے آپ کو ایک دم ویراغ ہو گیا ہے لوگ پتر اشنا اور ویت اشنا کو تو چھوڑ بھی سکتے ہیں کنتو لوگ اشنا اتنی پربل ہوتی ہے کہ بڑے بڑے مہا پروج بھی اسے چھوڑنے میں پونڈ دیتی سے سمرت نہیں ہوتے سری ہری بھگوان کی آپ کے اوپر یہ پرم عسین کرپا ہی سمجھنی چاہیے کہ آپ کو اس کی اور سے بھی ویراغ ہو گیا میں تو پرم سکھ سورو پربو کی پرابتی میں اسے ہی موک سمجھتا ہوں میں نے تو اس اس لوگ کو ہی کرتبلتہ کا مول مندر سمجھ رکھا ہے دھرم کا اچرن کرو اور ویسے واسنہ روپی جو لوگ دھرم ہیں انہیں چھوڑ دو ست پرسوں کا نرنتر سنگ کرو اور ہردے سے بھوگوں کی اچھا کو نکال کر باہر فینک دو دوسروں کے گنھ دو اس کا چنتن کرنا ایک دم تیاغ دو سری ہری کی سیوہ کتھا روپی جو رسائن ہے اس کا نرنتر پان کرتے رہو بس اسی کی میں نے تو منوش ماترکر کرتب سمجھا ہے اس کے اطریق آپ نے جو سمجھا ہو اسے کرپا کر کے مجھے بتائیے سری مدھ بھاگوت کے مہاتمہ کا یا اس لوگ کے سو پنڈت نے انیک بار پڑھا ہوگا اور اس کا پریوگ بھی ہجاروں بار اپنے ویکھانوں میں کیا ہوگا کن تو وہ اس کا اصلی ارد تو آج ہی سمجھے ان کے کانوں میں یہ پدھ کونج رہا تھا بار بار کی پربو کیا گیا لے کر ان کے عبدیش کو گرہن کر کے دکھ ویجائی پنڈت اپنے دیرے پر آئے ان کے پاس جتنے ہاتھی گھوڑے تتھا ان ساج باجے کے سامان تھے وہ سبھی انہوں نے اسی سمجھے لوگوں کو باٹھ دیئے اور اپنے سبھی ساتھیوں کو ویدہ کر کے وہ بھگوت چنتن کے نمیت کہیں چلے گئے ان کا پھر پیچھے کسی کو پتا نہیں چلا دکھ ویجائی کے پرہ بھاؤ سے سبھی لوگ نمائی پنڈت کی بڑی پرسنسہ کرنے لگے اور سبھی پنڈتوں نے مل کر انہیں وادی سنگھ کی اپادی پردان کرنا چاہا اس پرکار نمائی پنڈت کی خیاتی اور بھی عدیق پھیل گئی بہت ادھک چھاتر پڑھنے کے لیے آنے لگے اوم شانتی شانتی شانتی